ندیم صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں فی آر کی پرفارمنس کے ایک بڑا اپنے ٹارگٹ تو سیٹ کر لیا تیرہ آزار ارب کا لیکن ہر مہینے ہم کوئی سو ارب نوے ارب اسی ارب کا یہاں شورٹ فال دیکھ رہے ہیں تو پلاننگ بعد میں ہوتی ہے ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن پہلے ہو جاتی ہے اب ظاہرے کوئی منی بجٹ لائے جائے گا اور اس شورٹ فال کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی جو پہلے سے ٹیکس پیئرز ہیں انہی پر مزید اس کا بوجھ بڑھائے جائے گا چونکہ نئے لوگ کو تو ہم اس نیٹ میں آتے یا اس طرح سے متارک ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ دیگر سیکٹرز کو ہر بار ہی ٹارگٹ فیکس کرتے ہیں بیمانی سا پھر عمل ہوتے ہیں پر خرچوں کو ہم دیکھتے ہیں کل پتا چلا ہیلیکاوٹر کوئی ایک بلین خرچ ہو رہا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں دس بلین کی دس بلین کے سندھ میں گاڑیاں آ رہی ہیں ہمارے خرچیں بڑھی جاتے ہیں ٹیکس ریونیوز کو چیس کرتے ہیں مجھے تو ایکنومکس جو میں نہیں سیکھی تھی یہ ایکنومکس نہیں سیکھی تھی جو ایکنومکس سیکھی تھی ابھی جو نوبل پرائز ملا ہے ایس ایم آگلو روبنسن مدرہ کو وہ کہتا ہے خدارہ اپنے سٹرکچرز پر تو غور کرو اپنی انسٹوشنز پر غور کرو اس پر ہم نہیں غور کرتے ہیں ہم ریونیو ریونیو کرتے ہیں ابھی کل ہم نے ایک ریپورٹ لانچ کیا اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا جو کیپٹیو گیس پاور پلانٹ جو یہ کر رہے ہیں آم ختم آئی ایم آف کو پرامس کر دیا جنری وان سے ختم ہو گیا ان کو سمجھی نہیں آ رہی نقصان کتنا ہے بغیر سوچے سمجھیں ہم سائن کر دیتے ہیں پھر ہم نقصان کرتے ہیں کل ہی ہم نے یہ ریپورٹ لانچ کی اس پر پتا چلا اب ہمارے کوئی 32 گیگا وٹ ایکسٹر انرچی آ رہی ہے جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہمارے کیوں سائن کیا کسی کو نہیں پتا کسا 100,000 پر کیوں ہم نے سائن کیا کسی کو نہیں پتا اران گاس پائپن پر کیوں سائن کیا دیکھیں اگر آپ نے بلائنڈی چلنا ہے اور صرف یہی کرنا ہے تیکس GDP ریشو کٹھا کرو وہ کرو اور انٹرسٹریٹ نیچے گراؤ یہ بچوں والی بات دیں چھوڑ دیں ایک سٹرکچر پر ایکانومی چلتی ہے ایکانومی ایسیم چلتی ہے انٹرسٹریٹ نیچے کرو اوپر کرو ایکن امریکہ کی ایکانومی ایک ڈیفرٹ ایکانومی ہے وہاں سب یہ چیزیں ختم ہیں ریگولیشن یہ نہیں ہے کہ آپ لیتے پریں مصیبتوں میں فزیں وہاں مارکٹ چل رہی ہے سٹاک مارکٹ ڈیٹھ سو پسندو جی ڈی بی یہاں تو پانچ دیسو پسندو جی ڈی بی ہے تو یہ چیزیں آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سوچیں انٹرسٹریٹ اوپر نیچے کرنے سے کچھ ہو جائے گا یا ٹیکس ریٹ اوپر کرنے سے نیچے کچھ ہو جائے گا یہ سمپل اکاؤنٹنگ ٹریکس ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا تو ندیب صاحب یہ جس اسٹرکچر کے آپ بات کر رہے ہیں جس اسٹرکچر پر ایکانومی چلتی ہے ظاہرہ وہ اسٹرکچر تو یہاں موجود نہیں یہاں اس کے لئے تو بہت بڑے بڑے ریفارمز کی ضرورت ہیں اور ماضی کی حکومتیں ہیں اس حکومت کی کئی کوئی ایسی بڑے ریفارم کی انٹینشن بھی ہے میں نظر نہیں آ رہی یہ چھوٹے چھوٹے ریفارمز کو تو پلان کرتے ہیں اس کو بھی صحیح طور پر ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو کوئی ایسا پلان آپ کے پاس موجود ہے کہ کہاں سے یہ ریفارم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہاں یہ جا کے انڈ ہوگا اس پہ ہم نے میں نے پلاننگ کمیشن میں بھی ایک ریپورٹ نکال دی تھی پاس بھی ہوئی تھی انیسی سے بیروکریٹس نے نہیں کیا اس پہ کام اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں ہم دس تفہہ اس پہ کام کر چکے ہیں باتیں کر چکے ہیں آپ کے پاس جو سرکاری نظام ہے جو بیروکریسی پہ چل رہا ہے کلونیل نظام پہ چل رہا ہے وہ مورڈن زمانے میں چل نہیں سکتا اس پہ ہر کوئی فیل کر گیا ہے ہر کسی نے ٹرائی کیا وہ ریپورٹ نہیں ہوتا ہمارے جو پلٹیشن ہیں ان کے ہاتھوں میں یا جنرل ان کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے میں مورڈنائزیشن کی طرف جانا ہے اور آپ لوگوں کو صحیح سوال پوچھنے ہیں اینکرز کو آپ لوگوں کو سوال پوچھنے ہیں یہ کیوں نہیں ریپورٹ ہوتا انٹریسٹ نیچے جانے سے کچھ نہیں ہوتا اور اس مورڈنائزیشن کی ابتداء کہاں سے ہوگی یہ آلٹرنیٹ بیوروکریسی کا جو نظام ہے اس کا پھر آلٹرنیٹ ہے کیا آپ کی نظر میں ندیم صاحب اس کا نظام بڑا سمپل ہے جی آپ یہ امتحان ختم کریں ان کے پی ایس کی جو منوپلی ختم کریں آپ ان کے گھروں اور پلوٹوں کا نظام ختم کریں یہ جو ضائع نظام کرتے ہیں گھر پلوٹ گاڑی یہ ختم کریں اور ان کو مورڈن طریقے سے چیت انخواہ دیں اور باہر سے اندر سے جہاں سے بندے لے سکتے لیں اور ایک میرٹ پہ کام چلائیں میرٹ یہاں ہوتا کوئی نہیں منسٹر سب اپنی مرضی کے بندے لگاتے ہیں یا کوئی اپنی مرضی کے بندے لگاتے ہیں وہ نظام ختم ہونا پڑے گا میرٹ پہ لوگ ہیں اس کے لیے منسٹر کا بھی تو میرٹ پہ ہونا ضروری ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو منسٹری ہے جو پورٹ فولیو جس منسٹر کے پاس ہوتا ہے اس کی ریلیمنٹ ایکسپرٹی نہیں ہوتی وہ تو صرف پولٹیکل بنیادوں پہ اپنی پارٹی کا ایک میمبر ہونے کی دنیا تو اس منسٹری پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے آپ ہنٹر پسنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہنٹر پسنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہ جب آپ میڈیا کو خبر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا تو میڈیا والے ہستے ہیں کہتے ہیں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہائے ہماری بھی مجبوری ہے اگر میڈیا اپنا رول نہیں پلے کرتی اور پھر کہتی کہ میں تھرڈ سیکٹر ہوں پھر غلط بات ہے میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے منسٹروں سے سوال پوچھنے چاہیے یعنی منسٹر جو مرضی کہہ دیتے ہیں وہ تھوکے بھی تو آپ چھاپ لیں گے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ منسٹر کیوں ہی درسودر کی اجازے سیکٹری ہے ہیل سے انہی جی میں چلا جاتا ہے انہی جی فورن افیاد میں چلا جاتا ہے یہاں کیوں یہ ہو سکتا ہے یہ منسٹر کے ساتھ کیوں ہوتا ہے why don't منسٹر specialize تو یہ باتیں ہم نے سب reform agenda بھی لکھی ہو ہمارا reform agenda موجود ہے اب بتائیے اگر آپ لوگ نہیں report کریں گے اگر ہم اس پر تلخ debate نہیں کریں گے اگر ہم interest rate پہ بیٹھ رہیں گے tax revenue بیٹھ رہیں گے تو یہ چیز تو نیچے سے غراب ہے it's like a cancer ridden body ہے اس کو آپ temperature یا pulse سے measure کر رہے ہیں pulse اور temperature ایک خد تک چیز بتاتا ہے cancer کے نیچے سے نہیں پتا ہوتا صحیح اور دنیزوز ظاہر ہے باقی میڈیا والے تو اپنا جواب خود دیں گے لیکن ہم تو وقتاں فوقتاں آپ کو اسی لئے دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ آئیں اور ان reforms کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں سسٹم میں جو خرابی ہیں ان کو بھی آپ highlight کریں اور جو ان کا حل ہے وہ بھی آپ تجویز کریں تاکہ کسی نہ کسی level تاکہ بات پہنچے اور کہیں سے تو کوئی بہتری کا آغاز ہو بالکل ٹھیک ہے ہم تو روز کہتے ہیں قدارہ یہ کلونیل نظام ختم کر دیں کون سے ملک میں مجھے بتائیں یہ ہوتی ہے ہاؤزنگ کالنیز یہ اس کی بیراکرسی کی یا ججز کی کون سے ملک میں ریڈیشل ہاؤزنگ کالنیز ہوتی ہے کون سے ملک میں ڈی ایچ ہوتا ہے کون سے ملک میں وابڈا اور سوئی گیس اور سب کی کالنیز ہوتی ہیں یہ فرسودہ نظام ہے جو ہمیں بیڑا گھر کر آیا ہمارا اس کو ختم کریں کون سے ملک میں جہاں آپ کو فلیٹس نہیں لے نظر دیں یہ جو تماشیں ہیں ان کو ختم ہونے دیں کون سے ملک میں گاڑیوں کا نظام یہ ہے کہ جناب سیٹھوں کے ہاتھ میں گاڑی ہیں ہم گاڑی کو نہیں امپورٹ کر سکتے کون سے ملک میں ٹیرفس اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ جہاں میں کچھ بھی نہیں لے سکتا تو یہ بہت ساری بات ہے جو کرنے والی ہیں ان کو کرنے والے اگر آپ سوچتے ہیں انٹریسٹ سے کام ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا